اللہ کی زمین پر کفر و شرک ہوگا ہر طرف ظلم و ستم ہوگا انسان انسان کو کاٹ رہا ہوگا بھائی بھائی کے خون کا دشمن ہوگا اور احادیث مبارکہ میں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انسان اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ آج کا ہمارا موضوع ہے امام المہدی علیہ الصلاة والسلام اور ان کی نشانیاں کے ان کو پہچانا کیسے جائے گا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنْ مَسْعُودٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَمْلِكَ الْعَرَبَ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِ یہ ابو داود اور ترمزی شریف کی روایت ہے اور دوسری جگہ پہ آیا ہے کہ لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمَ لَطَوَّلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ حَتَّى يَبْعَثَ اللَّهُ فِيهِ رَجُلًا مِّنْنِي اَوْ مِنْ اَهْلِ بَيْتِ يُوَاتِي اسْمُهُ اسْمِ وَاسْمُ عَبِيهِ اسْمُ عَبِي يَمْلَعُ الْعَرْضَ قِسْتًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اس وقت تک اختتام پذیر نہیں ہوگی یعنی قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ عربوں کا بادشاہ ایک شخص نہ بن جائے کہ جو میرا ہمنام ہوگا دوسری روایت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا کا ایک دن بھی باقی رہ گیا تو اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا فرما دے گا اور میرے اہلِ بیعت میں سے ایک شخص کو بھیجے گا جس کا نام میرے نام پر اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام جیسا ہوگا وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی یہ ترمزی شریف اور ابو دعوت شریف کی روایت ہیں دراصل ہمیں علم الآخر الزمان میں ایک بہت اہم موضوع ملتا ہے جس کے بغیر آخر الزمان اور قیامت کے نشانیاں جو ہیں وہ مکمل نہیں ہو سکتی اور وہ موضوع ہے امام المہدی علیہ الصلاة والسلام جب سے اللہ تعالی نے اس دنیا کا نظام بنایا ہے انسان کو اس زمین پر بھیجا اللہ تعالی نے تاکہ زمین کے اوپر اللہ کی وحدانیت قائم ہو سکے اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم ہو سکے لیکن جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے انبیاء ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء علیہ الصلاة والسلام انسانوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے ہیں ایک اللہ کا پیغام سناتے رہے ہیں کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو کہ کہتو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کامیاب ہو جاؤ گے لیکن تمام کے تمام انسانوں نے آج تک اس حکم کے اوپر اس طرح سے عمل نہیں کیا جس طرح سے عمل کرنے کا حق تھا حضرت عدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا ان کا بھی پیغام یہی تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو حضرت عدریس علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا ان کا بھی یہی پیغام تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو حضرت شیس علیہ السلام بھی یہی پیغام لے کر آئے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو حضرت نوح علیہ السلام بھی یہی پیغام لے کر آئے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کا نام بھی جوڑ دیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں جب حضرت عدم علیہ السلام دنیا میں آئے ان کے اولاد میں سے وہ لوگ بھی پیدا ہونے لگے کہ جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت بجالانے میں کمی کو تاہی کرنے لگے اور حابیل اور قابل کا واقعہ ہم سب کو معلوم ہے کہ حضرت عدم علیہ السلام کی اولاد میں سے سگے بھائی نے سگے بھائی کو قتل کر دیا اور یہ دنیا کا پہلا قتل بھی ہوا اور یہاں سے انسان کی نافرمانی اور سرکشی کا آغاز ہوا اور یہ سلسلہ چلتا ہی گیا بڑھتا ہی گیا بڑھتا ہی گیا حتیٰ کے انسانوں کا معاملہ کفر اور شرک تک پہنچ گیا پھر انسانوں کی اصلاح کے لیے حضرت عدم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عدم علیہ السلام سمیت ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا اور وہ تمام کے تمام یہی پیغام لے کر آئے اور اس دنیا میں انسان کے آنے کا جو مقصد تھا وما خلقت الجنہ والانساء اللہ لے آبدون کہ اللہ کی عبادت کریں اللہ کی بندگی کریں اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کریں حضرت عدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اللہ کی زمین پر مکمل طور پر اس پورے گلوب کے اوپر اس پوری سرزمین کے اوپر اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کا جو قانون ہے وہ بسہورت کل قائم نہیں ہو سکا مختلف علاقوں میں مختلف نبیوں کے دور ادوار میں شرک ضرور ختم ہوا ہے انبیاء علیہ السلام کی لوگوں نے اطاعت بھی کی ہے اور انبیاء علیہ السلام کے ساتھ تعامن بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں حکومتیں اور ممالک بھی عطا کیا ہیں لیکن پوری اس سرزمین کے اوپر اس قائنات کے اوپر اللہ کا نظام بسہورت کل قائم نہیں ہو سکا حتیٰ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور پردہ فرما جاتے ہیں پھر بھی بسہورت کل اس پوری گلوب کے اوپر اس پوری سرزمین کے اوپر اللہ کا نظام قائم نہیں ہوتا ہے لہٰذا یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تکمیل کا سہرہ ایک شخص کے سپرد کیا ایک شخص کے حوالے کیا وہ شخص ہمیں احادیث مبارکہ میں امام المہدی کے نام سے ملتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر احادیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام المہدی علیہ السلام وہ شخص ہوں گے وہ اس دور میں تشریف لائیں گے جب زمین ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی اللہ کی زمین پر کفر و شرک ہوگا ہر طرف ظلم و ستم ہوگا انسان انسان کو کاٹ رہا ہوگا بھائی بھائی کے خون کا دشمن ہوگا اور احادیث مبارکہ میں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انسان دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے اپنا ایمان بیش دے گا جب ایسا معاملہ ہوگا اس وقت اللہ تعالیہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد میں سے ایک شخص کو بھیجیں گے اور جیسا کہ میں نے بھی آپ کو ابو دعود اور ترمزی شریف کی حدیث سنائی ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک عربوں کے اوپر وہ شخص حکومت نہ کر لے جس کا نام محمد ہوگا اور دوسری روایات میں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ وہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنے کا آغاز فرمائیں گے موسیقی موسیقی